اب ایک ائرپورٹ بنا ہے کوئی کل پنا نہیں کبھی دیکھا تھا ویسے جب میں مکہ بند رہی تھا تب ہی اس کا کنسپٹ ہم لوگوں نے دیا تھا لیکن بیج میں اندر فرقاریں ہونے کے قانون جس طریقے سے کام آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ پایا تھا چھے ور کا ائرپورٹ آپ کو عاشر ہی ہوگا آج آج ہی کہ اپنے ورس گزر جانے کے باوضور جو ہماری انتراستی اڑھانے ہوتی ہیں جو یہ پلین ہوتی ہیں آر کی پلینیں کی تربیسنگ اور مینٹیننس کے لئے ان کو بیجیسوں پہ دے جا جاتا ہے اب ہم لوگوں نے جیئر ائرپورٹ پر اس پرکار کی مکمل بھی ہوتا اب وہ بن کر پورا ہوگا یہ بانے واریوں 80-60 سے جانا جتنے بھی ہماری دیرو پلین ہیں جہاز ہیں ان کا مینٹیننس اور ریپیئر کا کام تربیسنگ کا کام یہ دی کئی ہوگا آپ کے اُس تربیسنگ میں جیئر ائرپورٹ پر ہوگا بڑی بڑی انٹسٹیج اس کے کنارے بنیں گی بڑے بڑے دوسرے آوڈیوں کی کیندر اس کے کنارے بنیں گی اس طریقے سے کسی راجعہ کا دیگاظ ہوتا میں اس میں رکشہ منتری کے روپ میں ذمہ داری سوال لاؤں آپ نے سنا ہوگا پرمہوز مسائل سنا ایک نام کی نہیں سنا ہے کھیل سو چاہ سو پاہ سو آٹھ سو پھلو مجھے تک جا کر مار کرتی ہے آرپ کو پرمہوز مسائل بھی ضرورت ہے کہ نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا تو میں نے بھائیو میں نے یہ خیسرا کیا کہ اب یہ پرمہوز مسائل کہ میں دوسرے راجعوں میں ہی کیوں پڑنی چاہیے پرمہوز مسائل بندی چاہیے تو ہندس دان کے سب سے بڑے راجعوں اتر پدیش کی دھارتی پرمہوز مسائل بندی چاہیے اب لخناؤ کے پاس میں ہی ہوئی دیفنس کوریڈور کے اندر کا پھر آتا ہے اب وہاں پر کام تیری کے پاس چلنا ہے اب بولی نہیں بولا ملے چلا جا جا جوا اور آپ کو جان کر آسر جو گا کہ دیفنس کوریڈور جو لخناؤ کانپور آگرہ کھانسی یا تب سارا لیتے ہوئے یا لیگر سارا جو دیفنس کوریڈور کیا گیا جو میں لاکھوں کروڑ روپے کا اندر تک ہوئی